تو بریکے بارک با پھر آپ سبی کا سواگت آپ دیکھ رہے ہیں دیو بھومی اتراخنڈ سے خبر جہاں پر اتراخنڈ ویدان سبا کا مونسون ستر کیول ایک دن کا ہوگا سرکار اور ویدان سبا کے منتھن میں ایک دن کے ستر کا فیصلہ لیا ہے کورونا سنکرمر سے بچنے کے لیے ستر کی کیول آنیوارتہ پوری ہوگی پچھے ستمبر کو گینر سینڈ بجٹ ستر کو ہوئے چھے مہینے پورے اور ایسے میں اس سے پہلے ہی ویدان سبا کا ستر ہونا سنکرمر کا خطرہ ہوگی اور آپ کو بتا رہے تمام ویدان سبا پر منتھن کرنے کے بعد بھی کورونا سنکرمر کا خطرہ رہے گا دو تراخن ویدان سبا کا منظوم ستر کیول ایک دن کا ہوگا سرکار اور ویدان سبا کے منتھن میں ایک دن میں ستر کا فیصلہ لیا گیا ہے فیلال کورونا سنکرمر سے بچنے کے لیے ستر کی کیول آنیوارتہ پوری ہوگی سرکار اور ویدان سبا کو لے کر یہ فیصلہ فیلال 25 ستمبر کو گینر سینڈ بجٹ ستر کو ہونا ہے اور اس سے پہلے ہی ویدان سبا کا ستر سمویدانک کا بادتہ رہے گی اتراخن ویدان سبا کو منصون ستر کیول ایک دن کا ہوگا ہے تو سرکار اور ویدان سبا کے منتھن کو لے کر یہاں پر ایک دن کا منصون ستر رہے گا اور 25 ستمبر کو گینر سینڈ بجٹ ستر کو ہوئے چھ مہینے پورے اور ایسے میں ایک دن کا بجٹ ستر چھ مہینے کے بجٹ ستر کے بعد اب ایک دن کا منصون ستر رہے گا جو کی ایک سمویدانک بادتہ بھی ہے اور اسے میں تمام ویگلپوں پر منتھن کرنے کے بعد بھی کورونا سنکرمر کا خطرہ ہے اور ایسے میں اتراخن ویدان سبا کا منصون ستر کیول فورمالٹی کے لیے ایک دن کا رکھا جا رہا ہے سرکار اور ویدان سبا کے منتھن میں ایک دن کے ستر کا فیصلہ لیا گیا تو کورونا سنکرمر سے بچنے کے لیے ستر کی کیول انیوارتہ پوری ہوگی یعنی فورمالٹی کے لیے ہی ایک دن کا ستر بلائے جا رہا ہے جس سے کی جو سمویدانک بادتہ ہے اسے پورا کیا جائے کیونکہ بجھٹ ستر کو ویٹ 6 مہینے پورے ہونے جا رہے ہیں اور ایسے میں 6 مہینے سے پہلے ستر بلانا ہوتا ہے تمام ویگلپوں پر منتھن کرنے کے بعد بھی کورونا سنکرمر کا خطرہ ہے تو ترکھن کی راجنیتی میں مون ورت والی سیاست دیکھنے کو مل رہی ہے دہرہ دون میں مون ورت پر بیٹھے پورو سیم حری شرابت اندر سرکار کے تین ویدھائی کو بتایا کسانوں کے خلاف ساجش تو ترکھن کی مون ورت والی سیاست دیکھنے لگی ہے دہرہ دون میں مون ورت پر بیٹھے پورو سیم حری شرابت اندر سرکار کے تین ویدھائی کو ان تین ویدھائی کو لے کر یہ پورا معاملہ فلاحلو ترکھن کی راجنیتی میں مون ورت والی سیاست شروع ہو چکی ہے درہ دون میں مانورت پر بیٹھے پورو سیم حریش راوت تو ترخن کی راجنیتی میں مانورت والی سیاست ہے اور پورو سیم حریش راوت کی طرف سے یہاں پر مانورت رکھا گیا فلحال اسی کے ساتھ سرکار کو گھرنے کے کوشش بھی کی جا رہی ہے تو درہ دون میں مانورت پر بیٹھے پورو سیم حریش راوت تو درہ دون میں مانورت پر بیٹھے ہیں پورو سیم حریش راوت کینہ سرکار کے تین ویدھے کو بتایا کسانوں کے خلاف ساجش تو ترخن کی راجنیتی میں مانورت والی سیاست شروع ہو چکی ہے کسانوں کے برسوں سے پرابت اکیاروں کو چھیننے کا سڑینت ہے جو ان کے نیونتن سمرتن نیون لکے ادھکار پر کو سماعت کرتا ہے جو کسانوں کی اپنی پرنالی ہے منڈی سیسٹم حادی اس کو دھست کرتا ہے جو بیچولیوں کے ہاتھ میں ساری اناد کی خرید پروک کو دے رہا ہے جو ہورڈنگ کو ایلاو کر رہا ہے ایسے آڈیننسز جس کے جریعے کسانوں کی جمین کو اپرٹیکس روح سے دیش کے پتیوں کو سانپنے کا شریعت رہے تو ہم ایسے آڈیننسز کے بیروز ماں کانگرس کھڑی ہے ہم نیونتر بیروز کر رہے ہیں اور آج میں نے بھی پتیقات پک روح سے کسان جو دیز بھر میں آن نورن رہ تھے ان کے ساتھ اپنی ایک جلسہ جائے سر آج راجے سرکار کے ساڑھے تین سال پورے ہو گئے موٹی منزری کہہ رہے ہیں اسیس پیس سے دیس سے زیادہ جو کسانوں کے تو مہین دہرادون سے خبر جہاں پر گرہ ویباق سے ایک مہترپون ماملے کی ایک فائل گائب ہوئی ہے آپ کو بتانے گائتری پریبار شانتیکون سے جڑی یہ فائل گائب ہو گئی ہے ہر سرکار کو ہائی کورٹ میں جواب دینا ہے سال دوزر گیارہ میں گائتری مہاکمب میں کوئی بھگدر کے ماملے میں جواب دینا ہے اسی بھگدر کے ماملے میں فائل شاشون میں گرہ ویباق سے گائب ہے کلال سیکشن آفیسر پنکچ گوشی نے کوتوالی صدر میں فائل گمچنگی کی ریپورٹ درج کرائی بھگدر کے اس ماملے میں گائتری پریبار پرموک ڈاکٹر پرنپ پنڈیا پر کیس درج ہوا تھا گائتری پریبار شانتیکون سے جڑی فائل گائب ہو گئی ہے سیکشن آفیسر پنکچ جوشی نے کوتوالی صدر میں فائل گائب ہونی کی افائیہ درج کرائی ہے بھگدر کے اس ماملے میں گائتری پریبار پرموک ڈاکٹر پرنپ پنڈیا پر مقدمہ درج ہوا تھا گرہ ویباق سے ایک مہتر پون ماملے کی فائل گائب ہوئی ہے گائتری پریبار شانتیکون کے ایک آئیوجن میں بھگدر مچی تھی اور اسی دوران کی یہ پوری جانچ کے فائل تھی فلالہ سرکار کو ہائی کورٹ میں جواب دینا ہے سال دوزار گیارہ میں گائتری مہاکمب کے دوران بھگدر ہوئی مچی تھی اور اس میں کافی لوگوں کی جان بھی گئی تھی فلالے سی بھگدر کے ماملے میں فائل شاشن میں گرہ ویباق سے گائب ہوئی ہے اور اس فائل کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کرائی گئی ہے تو گائتری پریبار سے جڑی پوری فائل ہے اور آپ کو بتا رہے کہ دوزار گیارہ میں گائتری پریبار کے مہاکمب کے دوران کا یہ جو بھگدر مچی تھی اس دوران سے جڑی ہوئی یہ فائل تھی اور اس فائل میں جو پرانپانڈیا پرموخہ گائتری پریبار کے ان کے اوپر کے زدگوہ تھا اور انہی سے جڑے ہوئی کچھ ساکشیس میں تھے فلال یہ فائل گائب ہو گئی ہے اور اس فائل کو لے کر اب ہائی کورٹ میں جواب سرکار کو دینا ہوگا تو گرہ ویباغ سے ایک 75 پون ماملے کی فائل گائب ہوئی ہے اب خبر دہرہ دون سے جہاں پر چار دھام آل ویتر روڈ پروجیکٹ سے جڑی ایک خبر مام کو دیرے کہ پروجیکٹ سے جڑی ایک بڑے حصے کی ڈی پی آر بدلی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے حساب سے راستی راجمارک ویباغ نے تیاری شروع کر دی ہے سپریم کورٹ کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے ویباغ اب ڈیڑ لین بنائے گا اور ابھی تک قریب بارہ میٹر چوڑائی میں دو لین کی سرک بنائے گئی ہے چار دھام آل ویتر روڈ کے تریپن کاریوں میں سے چالیس کی کینڈر سے سوکرتی ملی تھی پرمک ابھیانتہ ہریوم شرما کا کہنا ہے کہ کئی کاریوں کی ڈی پی آر ریوائز کرنی ہوگی اس سے نرمان لاغت میں بھی کمی آئی گی تو چار دھام آل ویتر روڈ پروجیکٹ سے جڑی یہ خبر ہے پروجیکٹ سے جڑے ایک بڑے حصے کی ڈی پی آر بدلی جا سکتی ہے تو وہیں چار دھام آل ویتر روڈ پروجیکٹ کو ایسے سمجھیں جیسے چار دھام آل ویتر روڈ پروجیکٹ کی لمبائی آٹھ سو نواسی کلو بھی جرگی ہے اس کے کل انمانت نرمان لاغت گیارہ ہزار سات سو کروڑ ہے پروجیکٹ میں تریپن سیول کارے میں سے چالیس پرکندر کی انمتی ہے سویکرک چھ سو بہتر کلومیٹر سلک میں سے دو دشملہ تین پانچ کلومیٹر کے چار نرمان کارے پورے ہیں ورطمان بے آٹھ ہزار ایک سو پیتالیس کروڑ کی لاغت سے چھ سو پیتالیس کلومیٹر سلک کے چوتیس کار نرمانہ دین ہے چھ سو چار کروڑ کی لاغت کے پیتال پیچس کلومیٹر سلک کے دو کارے پر ٹینڈر ہونے ہیں ایسے میں نرمانہ دین اور ٹینڈر ہونے والے کاریوں کے ڈی پی آر دوبارہ بنانی پڑ سکتی ہے تو پروجیکٹ میں تریپنس سیول کارے میں سے چالیس پر کینڈر کی انہمتی ہے اور اسویکرت دی گئی ہے فیلال ڈی پی آر بدلی جا سکتی ہے ایک بڑے حصے کی ڈی پی آر بدلی جا سکتی ہے پروجیکٹ سے جڑی یہ خبر ہے آپ کو بتا رہے کہ چار دھام آل ویدر روڈ پروجیکٹ سے جڑی خبر کی ڈی پی آر بدلی جا سکتی ہے ایک بڑے حصے کی پروجیکٹ سے جڑی ہوئی ایک بڑے حصے کی ڈی پی آر بدلی جا سکتی ہے یہ ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے تو وہی مسوری دہرادون مارک گلوگی پاوار ہاؤس کے پاس بوسکلن ہوا بوسکلن ہونے کے بعد مارک بند ہے مارک بند ہونے سے ایک بار پھر لوگوں کو کافی پرچانی ہو رہی ہے سڑک کے دونوں چھوڑ پر وہانوں کی لمبی کتارے لگی ہیں لوگ نرمان بھباگ کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں دورہ جی سی بی کے مادیوں سے مکھے مارک پر آئے پتھر اور ملوے کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے تو مسوری سے خبر جہاں پر بوسکلن ہونے کے بعد مارک بند ہے مارک بند ہونے سے ایک بار پھر لوگوں کو بھاری پرچانی یہاں پر دیکھنی پڑ رہی ہے سڑک کے دونوں چھوڑ پر وہانوں کی لمبی کتارے لگی ہیں تو بوسکلن ہونے کے بعد مارک بند ہے مسوری کی یہ تصبیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مارک بند ہونے سے ایک بار پھر لوگوں کو بھاری پرچانی ہو رہی ہے تو بریک کے بار پھر آپ سبی کا سواگہ تھا مسوری شفن کوٹ اور آئی ڈی ایچ بلڈنگ سے بے گھر ہوئے لوگوں نے مسوری ویدائک سے ملاقات کر ان کو وستاپت کرنے کی گوہر لگائی ویڈت پریباروں نے ویدائک گڑنی جوشی کو بتایا کہ جب سے ان کے سر سے چھت چھنی ہے وہ کافی پرچانیوں کا سامنا کر رہے ہیں ان کے بچے سڑک پر ہیں گڑنی جوشی نے پیڑت پریباروں کو آشواشن دیا ہے وہ گھریب اور بے سہارہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں لیکن نگر نپالے کا پرشان کی اور سے بے گھر ہوئے لوگوں کو وستاپت کرنے کیلئے زمین اپردن نہیں کرائی جا رہی ہے جس وجہ سے وہ وستاپن کی کاربائی نہیں کروا پا رہے ہیں تو بے گھر لوگوں کو وستاپت کرنے کی مانگ ہے اور ایسے میں سیدھے طور پر یہ تمام لوگ پہنچے گڑنی جوشی سے ملاقات کی ان سے تمام وستاپت ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو وستاپت پروپر طریقے سے کیا جائے پھلال یہ اور ان کے پریبار اور بچے اس وقت سڑک پر ہیں گڑنی جوشی کے طرف سے کہا گیا کہ وہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ جل سے جل ان لوگوں کو صحیح پروپر وے میں ان کو چھت دی جائے صحیح طریقے سے وستاپت کیا جائے بے گھر ہوئے تمام لوگ آج جب ملاقات کرنے پہنچے تھے ویڈھائے گڑنی جوشی سے تو وہیں باشپور میں بھارتی کسان یونین نے مکہ منتری کو سمبودت گیا پن سوپا ایس ڈی ایم کو سوپا ہے یہ گیا پن اور بیس گاؤں کی پانچ وزار آٹسو ارٹس اکڑ بھومی پر ڈی ایم دوارہ لگائی گئی خرید فرق کی روک کو تتکال ہٹائے جانے کی مانگ کی ہے وہیں ایک ان گیا پن میں کسانوں نے کھیتی میں دکت پیدا کرنے والے تین ادھیہ دیشوں پر تتکال روک لگانے کی مانگ کی ہے پردھان منتری سے آپ کو بتا رہے کہ بھارتی کسان یونین کے برشتے کسان نیتا دلجیس سنگھ رندھاوہ کے نیتراتوں میں درجنوں کسان تحصیل پڑیسر پہنچے جہاں پر کسانوں نے ایس ڈی ایم ای پی واشپائی کے مانگ دیم سے سی ایم کو گیپن بھیجا ہے کسانوں نے کہا کہ یہ تینوں ہی ادھیہ دیش کسان ویرودی ہیں جن سے کسانوں کو نقصان ہو گیا تو کسانوں نے کہا کہ تینوں ادھیہ دیش کسان ویرودی ہیں باجپور کا معاملہ ہے ایس ڈی ایم کو گیپن سو پا گیا فلحال بھارتی کسان یونین کی طرف سے گیپن سو پا گیا کسان ویرودی ہونے کے تینوں ادھیہ دیشوں کو کہا گیا کہ یہ تینوں ادھیہ دیش کسان ویرودی ہیں اور ایسے میں ملے تتکالبہ پس لیا جائے بھارتی کسان یونین اس کا ویرود کرتا ہے ایک تو جو باجپور کے بیس گاؤں کی جمینوں کے سمندھ میں ہے جو گورنمنٹ نے یہاں کے جی ارگن کے دوارا جو روک لگائی گئی ہے کہ آپ نہ کھرید سکتے ہیں نہ بیج سکتے ہیں اس پر بندی سے سارے ہی کام جمینوں کے سمندھ میں جو تھے وہ رکے ہیں اس کے سمندھ میں چیم نیسٹر صاحب سے کئی بار مل چکے ہیں یہاں کے پرتنیدی جو ہیں وہ بھی ساتھ میں گئے ہیں قریب پانچ بار ہم لوگ مل چکے ہیں انہوں نے ہر بار اشواسن دیا ہے لیکن وہ اشواسن ہی رہا ہے ابھی تک اس کا کوئی ریزنٹ نہیں نکلا اور اب تین مہینے کے لیے انہوں نے جو نئے ڈی ایم آئی ہیں ہمارے یہاں ان کو کہا ہے کہ اس کا تو بھائی ناشتیا پوشکن مشن کے تحت کاریکرم کا سنچالان سیما دیوی نے کیا کاریکرم میں ایک ہزار سنہرے دن کے بارے میں مل ستار پور برگ بتاتی ہوئے والوکاس پریوجنہ دکاری انجو ڈبرال نے بتایا کہ بچے کے گھرم سے لے کر شروعاتی ایک ہزار دن بچوں کے سواس و پوشن کی بردھی اور سیگنے کی شمتہ کے وکاس کے آدھار ہوتے ہیں ان ایک ہزار دنوں میں پوشن صحیح تو ان کے بھوشی کے شروعاتی دنوں میں مانسے کو اشارہ رکھ بکاستے جی سے ہوتا ہے پردی کے دعوں میں ہیں لیکن کیا ہوسپٹل پاس میں ہی ہے آپ اس کو پچاس ملکل ملا کر ایک ہزار ہم نے گرب وطی کے گرب سے لے کر اور بچے کے بلدیو سنگھ جی آپ سبھی کہا ہار دی دھنے وال چلو بولنے دا ان کو چلو ہم کر کے کھڑا خبر گدر پر سے ہے جہاں پر شریدرگا پوجہ کمیٹی کے سرستیوں کی اور سے مٹی کی بیدیوت پوجہ ارچناکھر مرتی کار شرشیر کمار کو سوپتے ہوئے دیوی ماں درگا کی مرتی کا نرمان شرکار شروع کرنے کا کو کہا گیا اس دوران کمیٹی کے مخصلاح کا روی سرکار نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین میں کا دھیان رکھتے ہوئے درگا پوجہ دھوم دھوم سے منائی جائے گی انہوں نے کہا کہ شاشن پرشاشن کے دشوہ نردیشوں کے بعد آگے کی کاریکٹرم کو تیہ کیا جائے گا حالانکہ ہر سال بڑے دھوم دھام کے ساتھ درگا مندر کے پرانکڑ میں بھاوے ملے کا آئیوجن ہوتا ہے تو کوویڈ نائنٹین کا دھیان رکھتے ہوئے درگا پوجہ منائی جائے گی فیلحال مٹی پوجہ کے بعد اب اس مٹی کو کمار کو دیا گیا جو درگا کی مورتی بنائیں گے فیلحال آپ کو بتا رہے ہیں مٹی پوجن کے بعد یہ ایک پوری پرتھا ہے کہ مٹی اکھٹا کر کے دی جاتی ہے اور اس کے بعد اسی مٹی سے درگا کی مورتی بنائی جاتی ہے تو کوویڈ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے تمام جو احتیاط ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں گے اور ایسے میں مٹی پوجن کے بعد درگا مورتی کا ویسرجن بھی ہوگا لیکن یہ دشا نردیشوں کے گائیڈ لینز کے مطابق ہی ہوگا جو کی پرشاشن کے دورا تحقی کی جائیں گے گدرپور کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مرتی کا جو نرمان ہوگا بھاشکر کے ہاتھ میں کمیٹی کے لوگوں نے مٹی سوفا ہے اور انہوں نے آج سے مرتی نرمان کا کاری عرم کیا تو وہیں خبر اب پوڑی سے ہے پوڑی جو لے کے دیول گڑھ میں پرسد ماراج راجیشوری کا پورانے کے زد پیٹ مندرہ اپنے میں ایک وشیش پہچان سمیٹی ہوئی ہے تیہاس کے پندوں میں شمار راج راجیشوری ماتا صرف راجبوتوں کی نہیں بلکہ سمست گڑھوال پر راج کرنے والے پوارونش کے سیتیسوے راجہ عجیپال کی کلدے بھی پی رہی ہیں تیہاس گاروں کے مطابق گڑھ نریش عجیپال سن پندر سو بارہ میں چندر گڑی سے اپنی رازانی کو سنانترت کر کے ڈیل گڑھ شتر لے آئے تھے اور تب ہی سے اس گڑھ نریش اور راجبوتوں کی کلدے بھی راج راجیشوری کی کو مانا جاتا ہے یہاں ماتا کی ارادنہ کی جاتی ہے یہاں ماتا کی اکھنڈ جوت بھی ورشو سے بھی جانے کے بعد بھی یہاں جلتی رہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں مندر کی دھارمک مانتہ ہیں پچھلے سال تک یہاں مندروں میں بھکتوں کو مندر تک ہی چلاتی تھی اور بھکتوں کا یہاں تاتا لگا رہتا تھا لیکن کورونا کار میں مندر میں سنناٹا ہے اس بار کورونا کے قارن بھکتوں کو ماتا کے درشن نہیں ہو پا رہے ہیں جو سنبھوتا اس نوراتری میں شاید ہو پائیں تو ماتا راج راجشوری اس اجد پیٹ یہ ہے اور اس بار نوراتری میں یہاں ماتا کے درشن ہو پائیں گے پاڑی کی یہ تصبیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو پرسید مہ راج راجشوری کا پورانک صد پیٹ مندر یہ ہے اور یہاں پر پچھلے چھ سات مہینوں میں کورونا کار کے دوران پوجہ پارٹ پر رکا ہوا تھا لیکن اس بار اب نوراتری میں یہاں بھکت پہنچیں گے اور درشن کر پائیں گے تو اس دربار میں لاکھوں کی بھیڑے رہتی ہے لیکن ابھی سنناٹا پسرا رہتا ہے کورونا کار کی وجہ سے یہاں مائست تھی کافی انینترت دیکھی گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ پاڑی کے اس زد پیٹ میں بھکتوں کا آنا جانا پرپابندی تھی بھکتوں کی پوڑا ارچنا ارچندرسن سے یوگ اور ایسوری میں سے ایک ہی ملے گی لیکن شریف سنوڑی راج راجی سوری یا شریف جا یا شریعنت پسنا سے جو ہے بھوگ یوگ ایک سار پرات ہوتا ہے اس لئے راجہ لوگوں نے اس کو اپنی کلدیوی کے روپ میں مانا اور تو راجہ کے ساتھ میں جو ان کے سپاہ ساتھ تھے جو کی جتنے بھی تھاگر چاہیت تھے چاہیت پندیت تھے جہاں نیجاتوں کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو اپنی کلدیوی کے روپ میں سفقار کیا اور بھکتی راج راجے سوری کی اپنی صحبہ صحبہ کے دائنے اس کو کہا جاتا ہے تو مہین سہا سے کھیلوں کو پاڑی جلے میں بڑاوہ دینے کی مہم عبرتار لینے جا رہی ہے اسی کے تحت پاڑی کے نیار گھاٹی میں اس سال نومبر میں پیراگلائیڈنگ رافٹنگ ایڈیونچر ایڈیونچر اسپورٹس جیسے کھیلوں کا آئیویجن ہونے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اس آئیویجن میں دیشبر سے آئے ہوئے پیراگلائیڈنگ کے کھلاڑی دو مانس کے رومانچ کا بھرپور آنند اٹھائیں گے اس کے ساتھ ہی سانیے لوگ بھی پیراگلائیڈنگ رافٹنگ جیسے کھیلوں کا لطف رہے سکیں گے جلہ پرشاشن کی اور سے ناہر گھاٹی میں سہا سے کھیلوں کی سمبھاوناوں کو دیکھتے ہیں اور تراشنی کے لیے یہاں پر آشتی اصطر کے ایڈونچر اسپورٹس کروانے کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے جو جلہ پرشاشن اور سہا سے کھیل ویباک کی اور سے ہونے جا رہی ہیں اس آئیو جن میں ہمالے اسپورٹس اسوسییشن ہمالے پیراگلائیڈنگ انسٹیٹیوٹ اپنی مہترپور گھومی کا نبھا رہا ہے جلہ دکاری پوڑی دیراسین گھر بریال نے بتایا کہ جلے میں ایڈونچر اسپورٹس کے سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے اس سال ناہر گھاٹی میں رائیڈنگ ماؤنٹین بائیکنگ ایلنگ فشری پیراگلائیڈنگ جیسے آئیو جن یہاں پر کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے تو راستی اسر کے ایڈونچر اسپورٹس کروانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے کرونا کال میں جس طرح سے یہاں پر تمام باوندیاں تھی لیکن وہ بہت باوندیاں دور ہوئی ہیں اور ایڈونچر اسپورٹس یہاں پر کرائے جائیں گے فیلحال ناہر گھاٹی کے اندر ساحس کھیلوں کا آئیو جن جلد شروع ہو گیا یہ پوڑی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پوڑی کے سطپولی میں یہ تمام تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں یہ جلے کے لئے بہت ہی اچھی پہل ہے اور یہ ہر سان ہوئے تو زیادہ اچھا ہے اس میں بہار سے آنے والے کئی جلے سے اور اردر جلے سے بھی اس میں پرتباہ کریں گے تو یہ ہماری جلے کے لئے جو بے روزگار ابھی بہار پروازی آئے ہیں یہاں پر ان کے لئے بھی روزگار ملے گا پریٹک بہار سے آئے گا تو یہاں کے دیکھے گا تو ہمارا جلے کا بھیکاسی ہوگا ناہر گھٹی ہے اس میں آپ سنبھاؤنا ہے ناہر ندی کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈونچر سپورٹس ہمارا ہوئے ہوگا جس میں لافٹنگ کہا کہ ہم لوگ وہاں پہ وکسٹ کر رہے ہیں ایڈلین کس طرح سوڑ ہے ہم لوگ بکسٹ کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ ایرو سپورٹس کے لئے آپ سنبھاؤنا ہے تو ناؤنبر کے ماہ میں ہم لوگ ایک ایرو سپورٹس اور ان سارے چیزوں کو چھوٹتے ہوئے ہیں ایک ایڈونچر ایک فیسٹیوٹیز کے ایک فیسٹیوٹ کے روپ میں یہاں پہ منا لے جائیں اور اس میں لڈپور سو سے زیادہ پائلٹس اس پر کوئی دیباب کریں جن کا رنگ لائیڈی تو ایک خساب سے یہ مانکے چلنے کے آنے والا سمیہ میں جو اتراخن کا ٹویزم میپ ہوگا اس میں جتے بھی ایٹوپٹیز ہوں گی اس میں اس کے ٹویزم بورڈ کے ایک ایٹوپٹیز میں ان کے کلینڈر میں ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہمارے نایار گھاٹی میں جو بھی ایڈونچر فیسٹیوٹ ہوں ہم لوگ آئے جت کریں تو راشتری اسطر کے ایڈونچر سپورٹس کو جل سے جل شروع کرنی کے تیاری کی جارگی ہے نایار گھاٹی کے اندر یہ تمام جو سہا سک کھیل ہیں جو ایڈونچرس سپورٹس ہیں ان کو جل سے جل پورا کیا جائے گا یہ اس میں پیرا گلائڈنگ، گائیونگ اور تمام ایڈونچرس سپورٹس ہیں